ہلو جی اسلام علیکم میری یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ لیٹل بیسٹ ہر ویڈیو گرافرز انورٹیڈ کو ہمارا ویلوگرز یا سٹوری ٹیلرز ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے مطلب مست ہے کیوں سب سے پہلے جا کے اس کی شکل دیکھو پہلے شکل دیکھو اب زرہ وہ شوٹس دیکھیں جو اس لیٹل بیسٹے زوم مطلب ٹو ہنڈر میلی میٹر کا زوم ہے فل زوم کر کے لیے گئی ہیں وہ زرہ چیکھو اب زرہ وہ شوٹس دیکھو جو میں نے کریمی بوکا مطلب جو بلکل بلر کر دینے والا بیک گرونڈ ہوتا ہے وہ والے شوٹس لیے ہیں اس کیمرہ کے ساتھ ویڈیو گرافرز کی زندگی میں اگر میں ویڈیو گرافرز بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلوگر یا سٹوری ٹیلر وہ شادیوں میں رکارٹ کرنے والے ویڈیو گرافرز میں یہ سپیسیفکلی سٹوری ٹیلرز کے لیے بات ہو رہی ہے یا ویلوگرز کے لیے ان کی زندگی میں ہمیشہ ایک کشمکش چلتی رہتی ہے کہ کوئی ایسا ایکوکمنٹ ہو جو بالکل وائٹ پہ بھی شوٹ کرے اور زوم پہ بھی جائے جو جے میں بھی چلا جائے اور جے پہ بھی ہلکا ہو مطلب سمجھ رہو نا یہ پوائنٹ بڑی گہری بات کر دی اگر آپ سمجھے ہیں تو غرز یہ کہ ایسا کیمرہ جو ہر طرح کی سیچیشن میں آپ کا بیسٹ پارٹنر ہو بی ایف ایف ہو میں نے تو ڈھونڈ لیا بھئی اور اس لیے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں اور آپ کو بھی اس کشمکش آپ کو بھی اس کشمکش سے نکال سکوں جب دائلاک بہت بڑا ہو جائے تو پھر بیچ میں سانس لینے میں کوئی شرم نہیں ہے بجائے کہ آپ ایک اور ہی ٹیک لو تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکل چھوٹا سا کیمرہ ہے ٹپیکل سپیسیفکیشن میں میں بلکل نہیں جاؤں گا اگر وہ آپ کو جنڈ نہیں ہے تو آپ گوگل میں جا کے لکھیں اس کا نام وہ سب کچھ آ جائے گا لیکن میں اس کے بتاؤں گا سات آٹھ میں بھی نو پوائنٹس جس سے یہ ریلائز ہو جائے گا کہ یہ میری آپ کی مطلب میری اور سٹوری ٹیلرز یا ویلوگرز کی زندگیوں کیسے آسان بنا سکتا ہے روز مرا کی ویلوگنگ سے یا سٹوری سے یا ویڈیو گرافی سے یہ ایک کمپیکٹ کیمرہ اس کو آن کر کے ریکوڈنگ سٹارٹ کرنے میں مطلب آٹومیٹک ریکوڈنگ سٹارٹ کرنے میں ٹوٹل چار سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے اور اگر آپ مینوول سیٹنگ کرنا چاہتے ہو تو پھر چاہد دس سے پندرہ وہ آپ کی اپنی سپیڈ ہے کہ آپ کتنی جلدی فنکشن کو سٹ کرتے ہو کوئی لمبا چوڑا سین نہیں ہے ایک بٹن سے آن کرنے دوسرے بٹن سے ریکوڈنگ سٹارٹ کر دینی ہے لینس کیپ بھی اس کی انٹرنلی ہے سبھی کمپیکٹ کیمرہ میں انٹرنلی لینس کیپ ہوتی ہے لیکن وہ بھی کافی ٹائم بچاتی ہے مطلب اسے اتار نہ ہو پھر پاکٹ میں رکھنا ہی ہے سیٹ کرنا ہی ہے کسی بیگ میں ڈالنا وہ بھی کافی ٹائم زائے کرتی ہے تو وہ والا سین بھی نہیں ہے اس کیمرہ میں اس کیمرہ کا ویٹ صرف اور صرف 302 گرام ہے مطلب جس کیمرہ میں میں ابھی شوٹ کر رہا ہوں اس کا وزن ہے 1350 گرام اور یہ بہت ساری جگہوں پر اللہ نہیں ہوتا اس کا وزن بہت سارا کم ہے اس لیے بہت ساری جگہوں پر اللہ ہوتا ہے فارکزمپل انڈور سپورٹس سٹیڈیمز یا کنسٹ وغیرہ اب ذرا امیجن کرو 4K 30 فریم پر سیکنڈ 200 میلی میٹر کی زوم سے جب آئے گی فوٹیجز آپ کے پاس تو پھر تو آپ اسے کہہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ چیتا ہے بھئی چیتا اور ٹپیکل ویڈیوز میں ایک بہت مقبول شوٹ ہوتا تھا جو کہ پرسنلی مجھے بہت پسند ہے اور آج کر پھر سے مقبول ہے وہ تھا سموت زومنگ کا شوٹ جس میں ایک کلے کو بہت دور سے دکھائی جاتا تھا اور پھر بہت ہی پیارے طریقے سے زوم کیا جاتا تھا وہ شوٹ آپ ایسے مینویل زوم لینسز سے کبھی نہیں لے سکتے لیکن یہ لیل بوس ایکس چیتا ایکس لیٹل بیسٹ یہ وہ شوٹ اتنے پیارے طریقے سے لے سکتے ہیں اتنے پیارے طریقے سے کہ لا جواب کر دیتا ہے 20 فیچر کی بات کی جائے تو 20 میگا پکسل which is good 4K 30 فرم پر سیکن which is best آٹو فوکس 357 پوائنٹ which is more than enough and 90 پکچر in بورسٹ موڈ which is مممیا mind blowing seriously اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ چیتا ہے چیتا بھئی سچ میں چیتا ہے مزاق نہیں کیا تھا اس کیمرے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرا بیگ بدل جائے گا اس سے پہلے جب بھی میں نے ٹریول کیا یا میں کسی دوسرے شہر گیا ہوں یا کبھی ویلوگ کرنے کے لیے کسی جگہ پہ گیا ہوں تو میں نے ایک بہت بڑا بلکی بیگ پینا ہوتا ہے جس میں تمام کیمرہ بارڈیز لینسز چارجر بیٹریز سب کچھ اسی میں ہوتا ہے لیکن اب وہ سارا سارا سامان اس بیگ میں آئے کا لیٹ می ایکسپلین کیسے بیسکلی کسی بھی ٹریول ویڈیو کو شوٹ کرنے کے لیے مجھے تین شورٹ بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں ایک وہ شورٹ میں اپنے ہوت لیتا ہوں ایک وہ بیلنگ کی شورٹ جو بہت زیادہ وائد ہوتے ہیں اور ایک ٹائٹ شورٹ ہوتے جو کسی بھی چیز کو منفرد دکھانے کے لیے زوم کیا ہوتا ہے اپنے شورٹ لینے کے لیے میرے پاس 16 ایمیم کا لینز ہے اور بیلنگ شورٹ اور بات بات پہ مجھے لینز چینج بھی کرنے پڑیں گے لیکن اگر ان تینوں کو کام میرا یہ لیل بوائی کر دے چیتا کر دے یا پھر لیٹل بیسٹ کر دے تو بیگ تو چھوٹا ہو گئی رائٹ ناو میں کروں کمپیرزن پچھتر تین سو کا چوبیس دوسر کے ساتھ یہ میرا پرانا لینز ہے جو کہ میں پرانے ٹائٹ شورٹ کے لیے استعمال کرتا تھا ٹیلی شورٹ کے لیے اور یہ ریکس ہنڈرڈ مارک سیون جو چوبیس دوسر ان دونوں کا کمپیرزن کروں کینن پچھتر تین سو اس کو میں یوز کروں گا کینن ایم فیفٹی مارک ٹو پہ جو کے ایک کروپ سینسر بوڈی اور کروپ سینسر بوڈی جو ہوتی ہے وہ 1.6 ایکس کا کروپ فیکٹر دیتی ہے دوسر سی بات ہے ویڈیو تھوڑی سی کروپ ہوگی ان دونوں لینسز کو میں 200 میلی میٹر پہ سیٹ کروپ آپ کو کسی فوڈی کتنی اچھی ہے موسیقی ویل دا فائنل ریمارکس اباؤ دس کیمرا ایس میرے جیسے ویلوگرز ہیں سٹوری ٹیلرز یہ سٹوری خود سٹارٹ کرتے لیکن حتم ہود نہیں کرتے ان کو ڈیفرنٹ قسم کے شورٹ لینے پڑتے ہیں کچھ وائڈ لینے پڑتے ہیں کچھ زوم لینے پڑتے ہیں فور ایرپورٹ کی لوبی کو تھوڑا وائڈ کر دکھانا چاہتے ہو تو یہ کیمرہ وہاں پر سرف کرے گا اگر آپ بس میں بیٹھ کے چھوٹی لٹکنے چیز کو زوم کر کے دکھانا چاہتے ہو فار اگر بالو لٹکنے تو یہ کیمرہ وہ پرپرس بھی سرف کرے گا فور می دس اگر پرفیٹ کیمرہ فر ٹریول الگ بات ہے آپ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں یا پکچر بنانا چاہتے ہیں باقی اس ویڈیو کو بنانے کا مطلب اس کا مقصد بسجے تھا کہ وہ چیز جو میں نے سرچ کر کر اتنے بڑے کبار سے ایک چیز دونڈی ہے ایک ہیرہ دونڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤ کہ جب آپ کو اس طرح کا کیمرہ چاہیے ہو تو آپ نے کون سا کیمرہ ہری دنے تینک یو سو مچ فر مچ اللہ حافظ